بالکل اسی طرح اللہ نے یہ کائنات نعمتوں سے جو بھری ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں اگر وہ بندوں کو دینا نہیں چاہتا تھا تو اس جہان کو نعمتوں سے بھرنے کی بھلا ضرورت کیا دی کھیتیاں سرسبز ہے تیری غزا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہے تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے بحر و بر شمس و قمر ماں ہو شما کے واسطے یہ سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے جی ہاں گھروں میں ماں کھانا بناتی ہیں چیزیں بناتی ہیں وہ اولاد کے لیے بناتی ہیں لیکن کوئی ہٹ دھرم بن جائے کوئی نافرمان بن جائے کوئی زدی بن جائے وہ اپنے کمرے سے نکلنے سے ہی انکاری ہو جائے وہ بستر سے مو ہی باہر نہ نکالے وہ گھر میں آنا ہی چھوڑ دے وہ ماں کا کہنا ماننا ہی چھوڑ دے ماں کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی شروع کر دے بتمیزی شروع کر دے تو ماں نے تو اس کو محروم نہیں کیا اس نے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو محروم کیا ہے بلکل اسی طرح اللہ رب العزت تو ہمیں نعمتیں دینا چاہتے ہیں اللہ رحمتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری بخشش مغفرت فرمانا چاہتے ہیں لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے کچھ نہیں لینا اللہ کی برکتوں میں سے ہم نے کچھ نہیں لینا یہ اسی بچے کی مثال ہے کہ جو مو رضائی سے باہر نہیں نکالتا کمرے سے باہر مون آتا نہیں ہے اور ماں کا کہنا مانتا نہیں اور پھر لوگوں کے سامنے کہتا ہے میری امی مجھے تو دیتی کچھ نہیں ہے امی مجھے ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے اس سے کوئی پوچھے کہ تجھے ماں نے کبھی نہیں بلایا کہتا بلاتی تو ہے لیکن میں جاتا نہیں ہوں بلکل اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بلاتے ہیں اور ہم جاتے ہی نہیں ہیں ہر روز پانچ مرتبہ اللہ اپنے دربار پر حاضری کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں آجو آجو نماز کی طرف اللہ اس نماز سے کیا ہوگا فرما اس نماز سے میں تمہیں نور دوں گا میں تمہیں سکوم دوں گا میں تمہیں خوشیاں دوں گا میں تمہیں عزتیں دوں گا میں تمہیں کامیابیاں دوں گا میں تمہیں برکتیں دوں گا اور میں تمہیں رزق کے دروازے تمہارے اوپر کھولوں گا نماز سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں صحت اور شفاق کی نعمتیں اسے ملتی ہیں قرآن مجید میں اللہ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ محبوب جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ عمر کیجئے حکم کیجئے احل کا اپنے اہل خانہ کو بِالصَّلَاةِ نماز کا آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کیجئے اور وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی آپ اس پر پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے یعنی خود بھی پابندی سے نماز پڑھئے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا آپ حکم فرمائیے اور پھر آگے اشارت فرمائیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے نحنو نرزقو کا رزق ہم آپ کو عطا کریں گے سبحان اللہ السلام علی عبادی الَّذِي لَسْطَفَى أَمَّا بَعْدِ اعوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العزیم سبحان ربك رب العزت عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں انسانوں کی تخلیق کا سبب اللہ تعالیٰ کی نرازگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بنی ہے اور جو چیز انسان کی جس چیز کا وجود انسان کی محبت بنتی ہے تو انسان اس پر بہت کچھ مچھاور کرنا چاہتا ہے اور بہت کچھ اس کے پر لٹانا چاہتا ہے تو چونکہ انسانوں کی تخلیق کا سبب اللہ رب العزت کی چاہت اور محبت بنی ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو نوازوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ثواب دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے کسی خاتون کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی بھلے وہ کتنی ہی غسیلی ہو اور کتنی ہی بد مزاج ہو کتنی ہی بد اخلاق ہو اس کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے اور پھر جب میری اولاد ہو جائے تو میں پھر روز اس اولاد کو پیٹا کروں گی میں ان کو سزائیں دیاں کروں گی اور جب میری اولاد میری سزا برداشت کرے گی بھوکتے گی تو پھر مجھے دل کو خوشی ہوا کرے گی ایسی گھٹیا سے گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت کبھی بھی آپ نے جہب ہو اس کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو پھر میں اس کے اوپر اپنے غصے نکالوں گی اور اس کو خوب خوب میں سزائیں دوں گی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ خاموشی اختیار فرمائیں اگر بچوں کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی ہو تو بول کے نہ کہیں اشارے سے کہیں تاکہ آواز اندر نہ آئے اور بات کہنے والا تسلی سے اور اتمنان سے بات کہہ سکے تو جتنی عدب سے جتنی خاموشی سے دھیان سے بات کو سننا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی گھر کی ذمہ دار خواتین کوشش کریں کہ بچوں کو ایک طرف بٹھائیں سنبھالیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بڑے عدب کے ساتھ کہا بھی جا سکے اور سنا بھی جا سکے الدین کلہ عدب دین سارا کا سارا عدب ہی عدب ہے دین کی بات کو اگر عدب کے ساتھ سنا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ادھر دیکھا اور کبھی ادھر دیکھا اور کبھی بچوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کبھی کسی بات کی طرف دھیان چلا گیا تو ایسی صورت میں دین کی بات کی بے عدبی ہو جائے گی اور ہمارے لیے دین کی بات سننے کی جو برکت ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی تو تمام خواتین ایک دفعہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ دروشی پڑے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمات فرمانے کی کوشش فرمائیں تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا اور دستور یہ ہے کہ جس کے پاس جس چیز کی کسرت ہو جو چیز کسی کے پاس سپاس بہت زیادہ موجود ہو تو وہ اس چیز کو بانٹا کرتا ہے جس آدمی میں غصہ ہو ہیں وہ ہر وقت اپنا غصہ ہی بانٹا پھرتا ہے اور جس کے اندر پیار ہے تو وہ اپنا پیار بانٹتا ہے اور جس کے پاس علم ہے تو وہ علم بانٹتا ہے اور جس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا امبار ہو تو وہ لوگ ان چیزوں کو بانٹتے ہیں اگر کسی کی دوستی اور تعلق کسی باغ والے کے ساتھ ہو جائے اور ہر طرف اس کے پاس باغ میں پھل ہی پھل ہوں تو وہ اپنے پاس آنے والوں کو وہ باغ کے پھل ہی بانٹا کرتا ہے تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت رحمتوں والے ہیں اللہ تعالی برکتوں والے ہیں اللہ تعالی خزانوں والے ہیں اور اللہ تعالی کے خزانے نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں تو اللہ تعالی کے جو بندہ قریب ہوتا ہے جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کو اپنے خزانوں میں سے خوب خوب عطا فرماتے ہیں آج کیا مرد اور کیا عورتیں سب ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ہمیں رحمتیں نصیب ہوں اللہ تعالی کی برکتیں نصیب ہوں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی وہ رحمتیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی وہ برکتیں جو جن کی ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں وہ برکتیں نہیں ملتی اور ہم دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ تعالی شاہیوں والے بھی ہیں اللہ خزانوں والے بھی ہیں اور اللہ تعالی سخی بھی ہیں اور اللہ تعالی دینا بھی چاہتے ہیں اور ہم اس کے بندے بھی ہیں تو آخر پھر ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے تو آج کی اس مجلس کے اندر اس بات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں پیش کی جائیں گی میں امید کرتا ہوں کہ خواتین توجہ سے ان باتوں کو سن کر اپنے دل میں اتارنے کی کوشش فرمائیں گی انشاءاللہ ہمارے لیے زندگی میں وہ باتیں خوشی کا سبب بنیں گی اور ہماری زندگی میں رحمتیں اور برکتیں ملنے کا ذریعہ بنیں گی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اور اپنی نعمتوں سے کسی انسان کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں اللہ نراز ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ میری بندی مجھ سے میری نعمتیں حاصل کیوں نہیں کرتے مجھ سے میری برکتیں کیوں نہیں سمیٹتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بات اتنی سمجھائی ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کیا پڑا لکھا اور کیا انپڑا ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا نا امید ہونا تو فرمایا یہ تو گناہ کیا یہ تو کفر ہے کافر اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوتا ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہر وقت بندے کے دل میں امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اللہ کرم فرمائیں گے اور پھر حدیث قدس ہی ہے حدیث قدس ہی اس کو کہتے ہیں جو بات تو اللہ کی ہو اور اس بات کو نبی علیہ السلام نے بتایا ہو تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اب کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان بندہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں تو پھر ہماری بدگمانی کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے بس جی ہماری تو وہ دعا نہیں سنتا ہماری تو دعایں قبول ہی نہیں ہونی اور ہم تو کون سے اللہ تعالیٰ کے جہاں وہ قریبی اور پیارے بندے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا اور ہمارے ساتھ وہ نہیں ہونا قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیئے انشاءات فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم علی انفسهم لا تقنقوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو والغفور الرحیم ہم کہتے ہیں ہم گنگار ہیں ہمارے ساتھ بھلا کیا معاملہ ہونا ہے ہماری دعائیں بھلا کہاں قبول ہونی ہے تو اللہ کا فرمان زیشان سنیے اللہ کا پیغام بندوں کے نام اپنے قرآن میں اس نے پیغام بھیجا ارشاد فرمایا نبی جی قل یا عبادی الذین اسرفوا اے نبی جی آپ فرما دیجئے یا عبادی میرے بندوں سے کون سے بندے اللہ جو تحجد گزار جو نیکی کرنے والے تقوی والی زندگی گزارنے والے جو آپ کے برگزیدہ بندے ان کو آپ کا پیغام دو فرمایا اللہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں اپنا گناہوں کی وجہ سے انہوں نے ستیہ ناس کر دیا ہے ان کو میرا میسج دے دیں آپ ان کو پیغام دے دیں اللہ کیا پیغام دوں کہ وہ آپ کی نرازگی کے لیے تیار ہو جائیں وہ آپ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں فرمایا نا میرے نبی جی میرے ان نا فرمانوں کو میرے ان گناہگار بندوں کو میرا یہ پیغام دے دیجئے لا تقنطو من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا نہ امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والے کیوں انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ اس کا نام ہے غفور اور اس کا نام ہے رحیم جس کا نام ہی غفور ہے اور جس کا نام ہی رحیم ہے تو اس کا کام بھی بخشنا ہے اور اس کا کام ہی رحمتیں عطا کرنا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا دو میرے بندوں کو یہ بات اچھی طرح ان کے سامنے یہ بات واضح کر دو بے شک میں بڑا بخشنے والا اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں سبحان اللہ وہ کیسے اپنا تعرف کرواتا ہے بخششوں کے ساتھ وہ مغفرتوں کے ساتھ وہ اپنی مہربانیوں کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہے اللہ بڑے مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربانیاں ہی مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں کسی کسی بندے نے نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اشعار کہے ہم نے تو کبھی عسیان سے کنارہ نہ کیا کہ ہم نے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش نہ کی ہم نے تو کبھی عسیان سے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا اللہ ہم تو ہمیشہ گناہوں پر گناہ کرتے رہے اور تُو ہمیں خوش یہاں پہنچاتا رہا ہمیں نعمتیں دیتا رہا ہم نافرمانی کر کے بستر پر لیٹتے تھے اور تُو میٹھی میٹھی نید ہمارے لئے بھیج دیتا تھا ہم ہم تیری نافرمانیاں کر کر کے جو ہے وہ بھوک لگتی تھی ہمیں اور تُو ہمیں کھانے کے لئے نعمت دے دیتا تھا گناہ کر کر کہ ہمیں پیاس لگتی تھی اور ہمیں پینے کے لئے پانی دے دیتا تھا اور ہم کئی مرتبہ اپنے اوپر نفسانی اور شیطانی غلبے کی وجہ سے ہم گھروں سے نکل کر گناہ کرنے کے لئے مو کالا کرنے کے لئے جاتے تھے اور تُو ہمیں خیریت اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچنا نصیب فرما دیتا تھا اور ہم تو کئی مرتبہ اپنے جسم کو بھی بے لباس کر دیتے تھے جو انسان نیکی کر کے بھوک لگے اللہ اس کو کھانے کو ہی کچھ نہ دے جس کو نیکی کر پیاس لگے اللہ اس کو پانی دے اور جو گناہوں کے ساتھ پیاسا ہو اللہ اس کو پانی پینے کو یتعانہ فرمائے جو گناہ کے لئے گھر سے نکلے وہ لوٹ کر واپس نہ زیاد ہیں کبھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا گھر میں مانے جو پلاؤ بنایا ہو اس نے بہترین قسم کے کھانے بنائے ہو اختلیف اس نے ڈیشز بنائی ہو بنا کے پھر اس نے سنبھال کے رکھ لی ہو اور پھر بچے آئیں لینے کے لیے تو ان کو کہے چل جاؤ یہاں میں میں تمہیں کچھ نہیں دینا چاہتی بھلا یہ کیسے ہے ہر کوئی کہے گا ماں نے تو اپنی اولاد کے لیے ہی بنایا ہے اگر ان کو دینا نہ چاہتی تو وہ بناتی ہی نہ بلکل اسی طرح اللہ نے یہ کائنات نعمتوں سے جو بھری ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں اگر وہ بندوں کو دینا نہیں چاہتا تھا تو اس جہان کو نعمتوں سے بھرنے کی بھلا ضرورت کیا دی کھیتیاں سر سبز ہے تیری غزا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہے تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے بحر و بحر شمس و قمر ماں ہو شما کے واسطے یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے جی ہاں گھروں میں ماں ماں کھانا بناتی ہیں چیزیں بناتی ہیں وہ اولاد کے لیے بناتی ہیں لیکن کوئی ہٹ دھرم بن جائے کوئی نافرمان بن جائے کوئی زدی بن جائے وہ اپنے کمرے سے نکلنے سے ہی انکاری ہو جائے وہ بستر سے مو ہی باہر نہ نکالے وہ ماں کا کہنا ماننا ہی چھوڑ دے ماں کے ساتھ زبان درازی شروع کر دے بتمیز شروع کر دے تو ماں نے تو اس کو محروم نہیں کیا اس نے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو محروم کیا ہے بلکل اسی طرح اللہ رب العزت تو ہمیں نعمتیں دینا چاہتے ہیں اللہ رحمتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری بخشش مغفرت فرمانا چاہتے ہیں لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں میں سے کچھ نہیں لینا اللہ کی برکتوں میں سے ہم نے کچھ نہیں لینا یہ اسی بچے کی مثال ہے کہ جو مو رضائی سے باہر نہیں نکالتا کمرے سے باہر مو آتا نہیں اور ماں کا کہنا مانتا نہیں اور پھر لوگوں کے سامنے کہتا میری امی مجھے تو ہر وقت ڈانتی رہتی ہے اس سے کوئی پوچھے کہ تجھے ماں نے کبھی نہیں بلایا کہ تب بلاتی تو ہے لیکن میں جاتا نہیں ہوں بلکل اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بلاتے ہیں اور ہم جاتے ہی نہیں ہیں ہر ہر روز پانچ مرتبہ اللہ اپنے دربار پر حاضری کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں آجو آجو نماز کی طرف اللہ اس نماز سے کیا ہوگا فرما اس نماز سے میں تمہیں نور دوں گا میں تمہیں سکوم دوں گا میں تمہیں خوشیاں دوں گا میں تمہیں عزتیں دوں گا میں تمہیں کامیابیاں دوں گا میں تمہیں برکتیں دوں گا اور میں تمہیں رزق کے دروازے تمہارے اوپر کھلوں گا نماز سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں صحت اور شفاق کی نعمتیں اسے ملتی ہیں قرآن مجید میں اللہ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا محبوب جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى محبوب جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ عمر کیجئے حکم کیجئے احل کا اپنے اہل خانہ کو بِالصَّلَاةِ نماز کا آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کیجئے اور وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی آپ اس پر پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے یعنی خود بھی پابندی سے نماز پڑھئے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا آپ حکم فرمائیے اور پھر آگے اشارت فرمائیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے نَحْنُ نَرْزُقُك رِزق ہم آپ کو عطا کریں گے سبحان اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ مختلف ملازمین رکھے جاتے ہیں دکانوں پہ مکانوں پہ اداروں میں اس ملازم کو رکھنے کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اگر وہ مقصد اپنا پورا کرے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اگر وہ اپنا مقصد چھوڑ دے تو پھر اس کو تنخواہ دینا بند کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کو اپنی ملازمت سے ہی اس کو نکال دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا جب تم نے کام ہی نہیں کرنا تو پھر یہاں نہ آیا کرو بس آج کے بعد تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے گھروں میں خواتین نے جو ہے وہ کام کرنے والی عورتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کام کیا ہے صفائی کرنی ہے فرنیچر صاف کرنا ہے برطن دھونے ہیں کپڑے دھونے ہیں اور وہ آئے اور آ کے گھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے آرام سے ٹی وی دیکھتی رہے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے چلی جائے تو مالکن کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے تم تو کام کے لیے آتی ہو اور یہاں آ کے بیٹھ بیٹھ کے چلی جاتی ہو اچھا تم نے کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر جاؤ پھر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے معلوم ہوا کہ ہر ملازن کو ہر نوکر کو کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اگر وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے تو مالکن اس کو نہ صرف یہ کہ تنخواہ دیتی ہے بلکہ اس کو پروٹوکول بھی دیتی ہے اس کو سرپرائز بھی دیتی ہے اور اس کو مختلف موقع پر جو ہے وہ انعام بھی دیتی ہے اور اس کی تعریفیں بھی کرتی ہے ہر آنے جانے والے کے سامنے کہتی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی طبیعت کی ہے بڑی نیک نیتی سے کام کرتی ہے معلوم ہوا کہ کام ذمہ داری جو اس کو دی جائے اگر اس کو وہ دھیان سے کرے تو وہ اس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ اپنی مالکن کے دل میں بن جاتا ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنی بندیوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے پیدا کیا گلیوں میں گھومنے کے لیے بازاروں کی زینت بننے کے لیے اور جو ہے وہ یہاں دنیا کی اسائشوں راہتوں کے لیے نئی نئی بنانے والے نے پیدا کرنے والے نے خود بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم بالرزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا فرما ما اريد منهم رزق ہم نے ان کو رزق کے حصول کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ رزق تو ان اللہ هو الرزاق بے شک رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں رزق کی ذمہ داری تو اس نے خود اٹھائی ہوئی ہے تو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندگی پر انعام دینا چاہتے ہیں اللہ اس بندگی پر ہمیں نعمتیں دینا چاہتے ہیں اور آج کے مرد اور آج کی عورتیں اپنے آپ کو بندگی سے فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہ خواتین عبادت کا مزاج رکھتی ہیں اور نہ مرد عبادت کا مزاج رکھتے ہیں مردوں کو دیکھو بس روٹی روزی پیسہ کٹھا کرنے میں جہاں وہ دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں اور کماتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں پھر جا کے کمانے میں لگ جاتے ہیں اور خواتین کو دیکھو پکاتی ہیں اور برطن مانجتی ہیں اور پھر اگلے کھانے کے پکانے کی تیاری میں لگ جاتی ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے مقصد زندگی کھانا پینا رہ گیا ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی اب ختم ہو چکا ہے تو جب ہم نے مقصد ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر جہاں وہ تنخواہ کس بات کی پھر پروٹوکول کس بات کا پھر مہرمانیاں کس بات کی تو بندہ اللہ کی بندگی چھوڑ دے گویا کہ اس نے بندگی نہیں چھوڑی اللہ کی نعمتیں لینے کا دروازہ اس نے خود سے چھوڑ دیا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں برسانا چاہتے ہیں لیکن کن کے اوپر برسانا چاہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری کرنے والے لوگ ہیں لہٰذا کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں کو بھی رزق مل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والوں کو بھی رزق مل رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے یعنی کافروں اور مشرقوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمتیں ساری نیکوں کے لیے بنائی ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو نوازنے کے لیے بنائی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کو کیوں دے رہے ہیں فلان بھی تو نماز نہیں پڑتی فلان لوگ بھی تو دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے فلان لوگ بھی تو ایسے ہیں وہ بھی تو فلمیں دیکھتے ہیں وہ بھی تو ڈرامیں دیکھتے ہیں وہ بھی تو بےہیائی کرتے ہیں وہ بھی تو ناچ گانے سنتے ہیں وہ بھی تو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں پھر ان کے حالات اچھے کیوں ہیں اس کا جواب سن لیجئے گھر میں دعوت ہوتی ہے کھانا تو مہمانوں کی نیت سے بنایا جاتا ہے اور پھل مہمانوں کی نیت سے سارے انتظامات مہمانوں کے لیے کیا جاتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ان مہمانوں سے پہلے ان مہمانوں سے پہلے کئی مرتبہ دوسرے لوگوں کو بھی کھانا مل جاتا ہے یا ان کے مہمان نے تو کھایا جہاں وہ دو چار لکمیں اور دوسرے لوگوں نے خوب خوب کھا لیا اور فائدہ اٹھا لیا تو اب کوئی کہے کہ بھئی یہ نوکروں کے لیے پکایا تھا یہ فلان کے لیے پکایا تھا نہیں پکایا اور بنایا تو سارا جہاں وہ اپنے مہمانوں کے لیے تھا ان مہمانوں کے تفیل میں پھر ان کو بھی دے دیا گیا ہے بلکل اسی طرح اللہ نے اس کائنات کو اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن ان نیکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی دیتے ہیں نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں اصل میں یہ سارا ان کے تفیل میں ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اللہ کے نراز کرنے والے لوگ عام ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری بستی کو پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ کی بندگی کرنے والا اللہ کا نام لینے والا اللہ کو راضی کرنے والا جب روح زمین پر کوئی نہیں رہے گا پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تحس نحس فرما دیں گے پوری کائنات کو ختم فرما دیں گے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں فلان قوم ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی اور فلان قوم ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا پوری کی پوری قوم اور بستی جہاں وہ الٹ کے رکھ دی گئی یہ کیوں تھا دراصل ان میں اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری کرنے والے لوگ نہیں رہے تھے اور جب تک کچھ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو ان نیکوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی جہاں وہ اپنی پکڑ سے بچائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا سوچا نہیں انہوں نے کبھی کہ ہم نے یہ زمین و آسمان بنائے کیوں ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقَّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے دل میں اپنے اندر جھانکے کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہے اللہ کس چیز کے بارے میں فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا اور ایک مقرر وقت تک کے لیے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے فرمایا یہ سارا کچھ ان کو کبھی خیال نہیں آیا رشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اکثرے لوگ جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کئی انکاری بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو عقیتے کے اعتبار سے اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا عقیتہ کیا ہے بندہ مر گیا اور قبر میں دفن کر دیا بس وہ مٹی میں مٹی ہو گیا ختم ہو گیا اس کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا اور اس کے جسم جو ہے وہ مٹی کے اندر مل کر ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں جب انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو بس اس کے بعد جو ہے وہ وہ ہڈیوں کے کوئی نشان رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کو اس جہان کے بعد پھر اگرہ ایک اور جہان دیا جاتا ہے انسان کا پیدا ہونا تو ہے لیکن انسان کا پھر ختم ہونا نہیں ہے اس وجہ سے کہا انسان جہاں وہ عزلی تو نہیں ہے عبدی ہے یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہنا ضرور ہے اس نے پہلے جہاں وہ پہلے عالمِ ارواہ میں تھا اللہ نے اس کو وہاں رکھا وہاں تھا پھر جہاں وہ دنیا میں ماں کے پیٹ میں آیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہاں وہ زمین اور آسمان کے پیٹ میں رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ قبر کے پیٹ میں اس کو رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو میدانِ حشر میں رکھیں گے پھر اس کے بعد یا تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے کبھی معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے فرمایا کچھ لوگ تو عقیدے کے اعتبار سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں کوئی حساب و کتاب نہیں کوئی جواب نہیں کوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بس زندگی تک ہے جب موت آگئی تو قصہ ختم ہو گیا اور کچھ لوگ جو ہمارے جیسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں وہ جی اللہ سے ملنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے حساب کتاب ہونا ہے یہ ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہم عمل کے اعتبار سے انکاری ہیں جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے نیت کی ہوئی ہے اس نے اور اس کو پتا ہے دس دنوں کے بعد مجھے عمرے پہ جانا ہے تو کیا وہ عملا اپنی تیاری نہیں کرتا کیا وہ اپنے انتظام نہیں کرے گا کیا وہ وہاں کی ضروریات کے لیے سامان اکٹھا نہیں کرے گا ضرور کرے گا اس کی تیاریاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ سفر پہ جانے والا ہے ماں نے پروگرام بنایا ہوتا ہے مہینے کے بعد جو ہے وہ فلان جگہ ہم نے جانا ہے پندرہ دنوں کے لیے بیس دنوں کے لیے وہ بچوں کو زبان سے نہیں بتاتی اور اندر اندر تیاریاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں بچے اس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں امی کہیں جانا ہے امی کہیں سفر پہ جانے کا پروگرام ہے ماں کہتی تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہتی ہیں امی یہ جو آپ تیاریاں کر رہی ہیں یہ جو سامان اکٹھا کر رہی ہیں معلوم ہوا کہ جس نے سفر پہ جانا ہو اس کی تیاریاں تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں اور جس نے جو ہے وہ تیاری نہ کی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے اس کا ارادہ کوئی نہیں ہے جانے کا اور اگر اعلان کر دیا جائے بچوں فلان دن ہم نے سفر پہ جانا ہے دو دن چار دن باقی رہ گئے ہیں بچے دیکھتے ہیں کوئی تیاری نہیں کچھ نہیں بچے سوال کر رہے ہیں کہ امی اب سفر پہ نہیں جانا تو کہتی جانا ہے کہتی کوئی تیاری تو کر نہیں رہے آپ کوئی کپڑے تو نہیں انتظام کر رہی آپ سامان تو جو ہے وہ جمع نہیں کر رہی ہیں تو لگتا تو کوئی نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہو بلکل اسی طرح ہم بھی اللہ تعالی کی ملاقات کی صرف زبانی باتیں کرنے والے ہیں نہیں لگتا کہ ہم نے اللہ تعالی سے ملنا بھی ہے جو بندہ اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کو تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کی تیاری میں لگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس کام کا ٹارگٹ جو ہے وہ مالک نے دیا ہوا ہو اس کام کو پورا کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو جن وسائل کی ضرورت ہو وہ مالک مہیا کیا کرتا ہے مالکن نے گھر میں نوکرانی رکھی ہے صفائی کے لیے جھاڑو مالکن دے گی اس کو پوچی مالکن لا کے دے گی اور اس کو سابن صرف کا انتظام مالکن کر کے دے گی سارے انتظامات صفائی کے لیے جو درکان ہیں وہ سارے کے سارے مالکن اس کو مہیا کرے گی جو جو ڈیوٹیاں اس کو لگائے گی ان کاموں کو اثر انجام دینے کے لیے اس میں جو جو ضرورتیں پیش آئیں گی ان کو مالکن ہی پورا کرے گی بلکل اسی طرح ہم آخرت کی تیاری کرنے کا حکم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے جو بندہ آخرت کی تیاری کرے یعنی نمازیں پڑھے قرآن کی تلاوت کرے ذکر اذکار کرے اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اس وجہ سے کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کا عجر مجھے آخرت میں ملے گا یعنی ہر نیک عمل کرنے کی زندگی میں کوشش کرے آخرت کے لیے تو یہ بندہ گویا آخرت کی تیاری کر رہا ہے اب ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے زندگی بھی چاہیے تو زندگی اللہ دیں گے آخرت کی تیاری کے لیے نماز پڑھنے کے لیے صحت چاہیے اللہ صحت دیں گے انسان کو عبادت کے لیے سکون چاہیے اللہ سکون دیں گے اس کو لباس چاہیے اللہ لباس دیں گے گرمی سردی سے بچنے کے لیے انتظامات چاہیے اللہ اس کو دیں گے اس کو گھر چاہیے اللہ اس کو دیں گے اپنے کاموں کو سمیٹھنے کے لیے اس کو جو ہے وہ مساتھی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ محبت کرنے والے لوگوں کا حلقہ چاہیے اللہ وفادار لوگ دیں گے اللہ اولاد بھی دیں گے اللہ رشتہ دار بھی دیں گے زندگی بھی جس جس چیز کی ضرورت اس کو ہوگی اللہ ہر چیز عطا فرمائیں گے لیکن نیت تو درست ہو آخرت کی تیاری کے نیت ہو اللہ تعالی خود و خود عطا فرماتے چلے جاتے ہیں جس نے آخرت کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ختم کر دیا ہو یہیں آیاشیاں کرنی ہو یہیں جو ہے وہ موج ملے کرنے ہو یہاں جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرنا ہو اور لذتیں اٹھانی ہو اور فنکشنوں کو اٹنڈ کرنا ہو اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ رہ جائے کھاؤ پیو سو جاؤ اور پھر جہے وہ اپنا دل بھیلانے کے لیے فلمیں اور ڈرامیں اور پروگرام دیکھو ناچ گانے دیکھو اور پھر جہے وہ اپنی زندگی کو جہے وہ انجوائے کرنے کے لیے بازاروں سے شاپنگ کرو ترہ ترہ کی چیزیں خریدو اور مرد لوگ اپنے عورتوں کی انخواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کاروبار میں اور مال پیسہ کمانے میں لگے ہوئے نہ مردوں کو نمازوں کی ہوش نہ عورتوں کو نمازوں کی ہوش نہ مردوں کے لیے قرآن نہ عورتوں کے لیے قرآن نہ مردوں کے لیے تحجد اور نہ عورتوں کے لیے تحجد نہ ان کے لیے کوئی نیکی نہ ان کے لیے کوئی نیکی یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے جو مقصد دیا ہے وہ مقصد تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے وہ مقصد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ مقصد سمجھانے کے لیے آئے تھے وہ میں بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو انسانوں کے لیے مشاہ لے رہا ہے اللہ کے نبی لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر آئے اللہ کے نبی نمونہ بن کر آئے اللہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا لوگوں میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی میں رکھ چھوڑا ہے تم ان کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارو لہٰذا اب نبی علیہ السلام تو اٹھا کرتے تھے تحجد میں اور ہم اٹھتے ہیں گھروں میں جہاں وہ فجر کے بعد تو گویا کہ ہم نے نبی کی تباہ تو نہیں کی ہے نبی علیہ السلام کبھی زندگی میں ایک نماز کو نہیں آپ نے چھوڑا اور ہماری زندگی میں جہاں وہ چند ایک نمازوں کے سوا ہوتا کچھ نہیں ہے اور اللہ کے نبی روز قرآن پڑھتے تھے اور ہم جہاں وہ قرآن مجید کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں بدھی کبھی قسمت سے جہاں وہ کبھی موقع ملے جو جو نبی کی زندگی ہے ہم اگر اپنی زندگی کو اس کو پرپرکھیں تو ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں اللہ اور ہماری زندگی کی اس کے ساتھ کوئی مشابہت ہی نہیں ہے لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کو خدا کے دشمنوں کے ساتھ نافرمانوں کے ساتھ خدا کے باغیوں کے ساتھ اور کافروں کے زندگی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ہماری زندگی ان کی زندگی کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتی ہے اور ان کے بڑے جہاں وہ معافقت کرتی ہے لہٰذا ہم نے اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے مقصد کو ترق کر دیا تو پھر اللہ نے بھی ہماری مدد کرنا چھوڑ دی پھر اللہ نے بھی ہماری دعاوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا پھر اللہ نے بھی ہماری اوپر رحمتیں کرنا چھوڑ دیا لہٰذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آج ہم کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں ان کی شفاعت کی امید ہے تو آقا جو ہے وہ ایک ترتیب زندگی کی کریں اور غلام اس سے بالکل بغاوت اختیار کریں یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے غلام تو آقا کا فرما بردار ہوا کرتا ہے اور اس کا مطیع ہوا کرتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے والا ہوا کرتا ہے ہماری زندگی کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ اپنے آقا کے غلام ہیں ہم تو اپنی منمرضی کی زندگی گزارنے والے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں انسانوں کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آئے اور انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے کہ تم نے کھانا ہے اللہ کی نعمتوں کو لیکن کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم پہلے ہاتھ دھوگے پھر اس کے بعد تم دسترخان بچھاؤگے پھر تم بسم اللہ کہوگے اللہ کا نام لوگے پھر تم دائیں ہاتھ کو کھانے میں استعمال کروگے اور پھر یہ ترتیب کروگے بیٹھنے کا انداز یہ ہوگا اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھوگے یہ ساری ترتیب اللہ کے نبی نے کھانے کی سکھائی پینے کی سکھائی لباس کی سکھائی سونے کی سکھائی سونا کس وقت ہے اٹھنا کس وقت ہے بولنا کیسے ہے بڑوں کیسے بات کرنی ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے چنانچہ ماں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ماں کو اپنے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا رنگ اور ڈھنگ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اور بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اللہ کے نبی نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے بھائیوں نے بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے بہنوں نے اپنے بھائیوں کا کیسے خیال کرنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے خامد نے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے بیوی نے اپنے خامد کا کیسے احترام کرنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کون سا کام زندگی کا ایسا ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف سے تعلیم نہیں ملی لہذا مسلمان ہیں کہ وہ اپنے نبی کو بھول گئے اپنے دین کو بھول گئے اپنے قرآن کو بھول گئے اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے بس ایک ہی کام ہے جیسے کہ اس نافرمان بچے کا کام ہو نہ وہ ماں کا کہنا مانے نہ گھر کا وہ کوئی کام کرے اور نہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا کرے بس وہ ایک ہی کام ہے اس کو کھانا پکا پکایا اس کے کمرے میں پہنچا دو ماں اس کو یہ کہہ اٹھتی ہے تو تو کوئی ڈھنگر ہے تو تو کوئی جانور ہے تو تو کوئی کھانے والی کوئی بلا ہے تیری تو زندگی کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کھانے کے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو یہی کہتے ہیں تم تو ڈھنگر ہو تم تو جانور ہو تمہارا تو کام صرف کھانا ہی رہ گیا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے نا اللہ کی رحمتیں لینا چاہتے ہیں اللہ کی برکتیں لینا چاہتے ہیں اللہ کی نوازشات لینا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی کوشش کریں کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت اشعار کے اندر ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے در پر جھکنا سکھایا اتنا سکھایا اتنا سکھایا کہ دن میں رات میں وہ اللہ کے دربار پر بار بار سجدہ ریز ہوتے تھے بار بار جھکتے تھے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام تحجد کے وقت اٹھے ام المومنین بھی اٹھیں نبی علیہ السلام نے تحجد کی نماز ادا فرمائی پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے انتظار میں رہے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر پھر اپنے معمولات میں اور لوگوں کی ملاقات میں اور مسروفیات میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا نو ساڑھے نو دس بجے کا ٹائم ہو گیا اللہ کے نبی اس وقت گھر تشریف لائے تو گھر آ کے کیا دیکھا کہ ام المومنین کو جیسے اللہ کے نبی مسلح پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی طرح ہی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول تھی نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس وقت سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت سے مسلسل ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں سبحان اللہ گھنٹوں کو گھنٹے مسلح پہ گزرتے تھے اور کتنی کتنی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور کتنا کتنا اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور آج کی عورتیں ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں تو گزارنا جانتی ہیں مگر مسلح پہ جانا جانتی نہیں ہے اور مسلح پہ جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ان کو مسلح اپنے اوپر ٹکنے ہی نہیں دیتا مسلح ان کو اچھال دیتا ہے اور ساری ساری رات جو ہے وہ سونے میں گزرتی ہے اللہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جس نے مجھے سکون کی نیند دی جس نے مجھے صحیح سالم جسم دیا جس نے مجھے گھر کے اندر پھولوں جیسے بچے دیئے جس نے میری جہب و حفاظت اور رکھوالی کے لیے مجھے خامن دیا اور جس نے مجھے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا میں اس پربردگار کے سامنے اپنا سر کیوں نہ جھکاؤں میں اس کی کیوں نہ فرما بردار بنوں تو انسان جب کسی کا شکر گزار بنتا ہے تو شکریہ کے نتیجے میں انسان کو مزید نعمتیں ملا کرتی ہیں آپ اپنی پڑوسن سے چیزیں لینا جانتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی پڑوسن کو کیوں کہوں گی کہ بہن تو تو ہمیشہ تو نے میرا ساتھ ہی دی ہے جب کبھی مجھے ضرورت پڑی تو نے مجھے کبھی بھی انکار نہیں کیا اور میں تو تجھے جو ہے وہ بالکل اپنی بہن ہی سمجھتی ہوں اور مجھے تو تجھے بات کہتے ہوئے ذرا بھی جھزک نہیں آتی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں میری ہیں اتنا مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے اور تو نے ہمیشہ جو ہے وہ میرا خیال کیا ہے تو کسیتیں پڑتی ہیں تعریفیں کرتی ہیں اپنی پڑوسن کی سمجھتی ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گی تو یہ میری بہن مجھ سے اور آگے ایک قدم بڑھا کے میری ساتھ معاملت کرے گی مگر یہ بات ہم اللہ کے لیے نہیں سمجھتے ہیں اللہ تُو نے مجھے زندگی دی اللہ تُو نے مجھے صحت دی اللہ تُو نے مجھے عقل دی اللہ تُو نے مجھے بینائی دی اللہ تُو نے مجھے سننے کی طاقت دی اگر میں اندی ہوتی تو کیا ہوتا اگر میں بہری ہوتی تو کیا ہوتا میں لنگڑی لولی ہوتی تو کیا ہوتا میں پاگل ہوتی تو کیا ہوتا اور میں جو ہے وہ کسی عضو سے جو ہے وہ معذور ہوتی تو کیا ہوتا اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں دی اللہ جی آپ کتنے پیارے ہیں آپ کی مہروانی ہیں اللہ یہ چھوٹا سا میرا مسئلہ اور بھی آ گیا یہ میری پریشانی آ گئی اللہ میں تیری کمزور بندی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ تو بڑے رحیم ہیں آپ تو بڑے کریم ہیں آپ نے ہمیشہ سے میرا خیال فرمایا ہمیشہ مجھے آپ نعمتیں دیتے ہیں دن میں رات میں اللہ جی میرا یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجئے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنے اور اپنے رب کی نعمتوں کے نام لے لے کر اس کا شکریہ دا کرے اللہ تو نے مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا اللہ رب العزت اپنے شکر کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْتَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَإِن كَفَرُتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر شکر کروگے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر نہ شکری کروگے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے آج ہم بیسیوں نعمتیں کھا کے ابھی اٹھکار بھی نہیں مارا ہوتا تو اتنے میں پڑوسن آتی ہے تو کہتی بس بہن میں کیا بتاؤں مجھے یہاں درد ہے اور مجھے یہاں تکلیف ہے اور ساری رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری ہے اور بس دکھ اور پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتے اللہ کی بندی ابھی تو ہزاروں نعمتیں تو نے کھائی ہے کیوں نہیں کہتی میرے رب کا مجھ پر بڑائی کرم ہے بڑائی احسان ہے بڑائی فضل ہے کبھی کبھی تھوڑی بہت کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے اس پر بھی میرا رب مجھے عجر دیتا ہے اس پر بھی میرا رب میرے گناہ بخشتا ہے اس پر بھی مجھے میرا رب اپنی رضا دیتا ہے اس پر بھی میرا رب مجھے جنت کے مقامات عطا فرماتا ہے کسی اللہ والے نے کہا لطفِ سجن دم بدم قہرِ سجن گاہ گاہ لطفِ سجن دم بدم قہرِ سجن گاہ گاہ ہیویں سجن واہ واہ ہویں سجن واہ واہ کہتے ہیں میرا یار میرا رب بڑا پیارا ہے کہ وہ میرے اوپر مہربانیاں کرنے پہ آتا ہے تو دھڑا دھڑ کیے ہی جاتا ہے کیے ہی جاتا ہے اور کوئی تکلیف اور پریشانی دینے پہ آتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی دیتا ہے میں اپنے مہربان پر اپنے یار پر میں اپنے دوست پر قربان ہو جاؤں اس کی اس اعتبار سے بھی کیا کہنے ہیں اور اس کے اس اعتبار سے بھی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہیے اللہ خزانوں والے اللہ نعمتوں والے اللہ برکتوں والے ہم دیکھتے ہیں کہ فلان بندہ جو ہے وہ بڑی اس کے پاس مال پیسہ ہے نعمتیں ہیں اور بڑی اچھی طبیعت کا ہے ہر بندہ اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے ساتھ دوستی تو ہمیشہ نفع میں رہتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے کیا اللہ سے بھی زیادہ کوئی دوسروں کے کام آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بگڑیاں بناتا ہے مشکل حل فرماتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ مسیبتوں سے بچاتا ہے اللہ دکھوں کو دور کرتے ہیں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں مگر ہمیں کیا ہو گیا ہم کیوں اتنے نادان ہو گئے کہ اپنے رب سے ہم نے تعلق بنانا ہی چھوڑ دیا اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ نیک عمال ہیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا راستہ نمازیں ہیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا راستہ وہ تلاوت قرآن ہے وہ اللہ کا ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام پہ دروشری پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا راستہ دوسروں کے عیبوں کو چھپانا ہے دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیش آنا ہے حسن سلوک ہے حسن اخلاق ہے سچائی ہے نیکی ہے حیاء ہے پاک دامنی ہے اور نیکی والے اعمال کی دعوت ہے یہ وہ راستے اور چیزیں ہیں جس سے انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے تو تمام ماں بہنیں بیٹیاں دل میں نیت کریں ارادہ کریں کہ ہم دنیا میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں اپنے اللہ سے تعلق بنانے کے لیے آئے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں کئی مرتبہ آپ بازار جاتی ہیں آپ نے وہاں بازار سے کپڑے نہیں خریدنے ہوتے آپ نے جوتے نہیں خریدنے ہوتے آپ نے کوئی سامان نہیں خریدنا ہوتا بلکہ آپ نے اس بازار سے گزر کر اپنے عزیزوں کے گھر میں ان کو ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا بازار سے گزرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے نہ جوتوں والے دکان کی طرف دیکھتی ہیں نہ کپڑے والے دکان کی طرف دیکھتی ہیں نہ چیزوں کی طرف آپ جہاں وہ دیکھ کے الچتی ہیں نہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں نہ ریٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں بس نیچی نگاہ کر کے گلی میں سے بازار میں سے گزر کر آپ آگے جا رہی ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جہاں وہ کسی اللہ کے بندے نے عجیب شیر کہا فرمایا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تو اللہ کی نیک بندیاں اس دنیا میں رہتی ہیں مگر ان کے دلوں میں ہوس نہیں ہوتی ہرس نہیں ہوتی مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے اور میری جو ہے وہ ایسی پرسنٹی ہو جائے اور میرے یہ جو ہے وہ میرا لوگوں کے اندر میں یار ہو جائے اور میری یہ چیز ہو جائے اور میرا نام ہو جائے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالہ تر ہو جاتی ہیں ان کے دل میں بس ایک بات ہوتی ہے میں اللہ کی ہو جائوں اور اللہ میرا ہو جائے میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے ان کے دل کی تمنہ اور آرزو یہ چیز بن جاتی ہے وہ دنیا میں تو consoles ہوتی ہیں لیکن دنیا کی لالچ اور طلب کے وجہ سے وہ دنیا میں نہیں رہ رہی ہوتی ہیں بلکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ دنیا یہ دنیا جنت میں جانے کی گویا کہ ایک گلی ہے میں اس گلی میں سے گزر کر جنت کی طرف جا رہی ہوں میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق مومن کے دل میں ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں آپ سوچیں نہ کوئی رشتے دار ہو باہر ملک رہتا ہو وہ ہمیں کالیں کرے کہ میرا بہت دل اداس ہے اور ہمارے بھی دل اس سے بہت اداس ہو تو جس دن ہماری اس سے ملاقات ہوگی اس دن ہماری خوشیوں کا کیا عالم ہوگا اسی طرح جو بندہ اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہو اور اللہ اس سے ملنے کے جہے وہ مشتاق ہو تو جب بندہ دنیا سے جائے گا اللہ کے پاس تو اس وقت جہے وہ پھر اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کسی نے پوچھا ایک اللہ والے سے حضرت عید کب ہوگی اب رمضان کے آخری دن چل رہے تھے اور عید کے جہے وہ لوگ کا انتظار تھا تو ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے ہیں تو کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا حضرت عید کب ہوگی فرمایا جب دید ہوگی یعنی جب میں اپنے یار سے ملوں گا جس دن مجھے اللہ رب العزت سے ملنا نصیب ہوگا میری تو عید اس دن ہوگی سبحان اللہ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے جو زندگی رمضان جیسی گزارے گا اس کو موت عید جیسی نصیب ہم ہر وقت دنیا کے رونے روتے رہتے ہیں اور یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا یہ ہی ہماری زبانوں پر شکوے جاری رہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی والے کاموں میں تھکانا چاہیے ایک عورت اپنی خامند کی خوشی کے لیے سارا دن گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو تھکا دیتی ہے روز تھکاتی ہے یہ دل میں جذبہ ہوتا ہے میرا خامند آئے گا دیکھے گا گھر سمرہ ہوا سجا ہوا اور چمکتا ہوا گھر دیکھے گا میرا خامند مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گا بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا میرے جو ہے وہ گھر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا بالکل اسی طرح ایک مومنہ عورت اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس جذبے میں ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی میرا اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گا میرے اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور میرے دل میں اپنی بھری ہوئی محبت کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اس وجہ سے اشارت فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ مال کام آئے گا ہاں جو اللہ کی محبت میں بھرا ہوا دل لائے گا جو سمرہ ہوا دل لائے گا جو نور سے ایمان کے نور سے روشن دل لائے گا وہ دل اس کے کام آئے گا تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور ہم تو اپنی خواہشات میں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلان جگہ سے ہماری خواہش پورے ہونے کا کوئی وظیفہ مل سکتا ہے کوئی فلان جگہ سے ہمیں عمل مل سکتا ہے کوئی طریقہ مل سکتا ہے تو ہم وہاں پہ اس عمل کو لینے کے لئے پہنچ جاتے ہیں بعض دفعہ تو لوگ وہ عامال جن سے انسان کو اللہ مل سکتا ہے وہ عامال جن سے انسان کو جنت مل سکتی ہے انسان ان عامال کو کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت اس کی دنیا کی معمولی چیز ہوتی ہے اس معمولی چیز کے لئے اتنے بڑے عمل کو وہ کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا پیار مل سکتا ہے اللہ کی دوستی مل سکتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں نیک عامال کریں لیکن نیت یہ کریں مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو منانا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے اس کی بندی بن کر زندگی گزارنی ہے میں نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے وہ میرا کتنا مہربان رب ہے تو لہٰذا جو انسان اس نیت کے ساتھ جینا شروع کر دے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو آدمی سارے غموں کو ایک غم بنا لے یعنی آخرت اس کا غم بن جائے آخرت کی فکر میں وہ انسان دن رات گزارنا شروع کر دے تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ اس کو تمام غموں سے چھٹکارہ اور نجات اتا فرما دیتے ہیں تو لہٰذا ہم دل میں نیت کریں ارادہ کریں وہ وقت کے موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے جب ہماری زندگی کا جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے گا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اگر ہم سمل جائیں اگر ہم سمر جائیں اور ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں اور اپنی زندگی کا رخ ہم اچھا کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح ہی ہم چلتے رہے اور دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی حسرت ہوگی افسوس ہوگا پھر ہمارا وہ افسوس اور ہماری حسرت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی لہٰذا کبھی آپ دل میں بیٹھ کے سوچیں قبرستان جائیں اور کسی قبر کے پاس کھڑی ہو کر پوچھیں کہ آپ دل ہی دل میں سوچ کے اس مردے سے مخاطب ہو کر پوچھیں کہ تمہیں دنیا میں اگر واپس لائے جائے تو تمہیں کتنے مرلے کا پلات چاہیے تمہیں کس جو ہے وہ برینڈ کے کپڑے چاہیے تمہیں کون کون سی چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اس مردے کو اگر موقع مل جائے تو یہ کہے گا نہ مکان چاہیے نہ مجھے برینڈ کے کپڑے چاہیے نہ مجھے چیزیں چاہیے بس مجھے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع چاہیے مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے تو لہٰذا ان کے پاس تو یہ موقع نہیں ہمیں اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور اپنی تمام معاملات کو مسائل کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں ہماری زندگی کا رخ جب سیدھا ہو جائے گا تو ہمارے زندگی کے جو ہے وہ معاملات بھی درست ہو جائیں گے ساری ٹھیک ہو جائیں گے جب ہمارا رخ صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم ملجنوں میں ہم مشکلوں میں ہم مسائل میں پڑے ہی رہیں گے بھلے جتنے مرضی دم کروالیں بھلے جتنے مرضی تعویز کروالیں بھلے جتنے بڑے بڑے جہاں وہ عاملوں کو ہم بلالیں ہمارے مسئلوں کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے ایک مسئلے سے اگر ہم نکل بھی آئے تو ہم دوسرے مسئلے میں فنس جائیں گے دوسرے مسئلے سے نکل آئے تو تیسرے میں فنس جائیں گے کہیں نہ کہیں ہم الجے اور فنسے ہی رہیں گے اگر اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی کا رخ درست کر لیں اور اپنی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں لگ جائیں اور اپنے اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی جو بندہ فکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور اللہ ہماری دنیا بھی بنائے اور اللہ ہماری آخرت بھی بنائے اور اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اور ہمارے زندوں کو بھی اللہ بخش دے اور اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قیامت میں جگہ عطا کر دے اور ان کی شفاعت نصیب کر دے اور ان کے ہاتھوں سے حضر قوسر کے جام نصیب کرے اور محبوب کے پیچھے پیچھے اللہ ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین توبہ کر لیجئے اللہ سے معافی مانگ لیجئے اللہ رب العزت نے یہ معافی کا بڑا خوبصورت رستہ میں دیا ہے کوئی بندوں کے ساتھ نبھا کرنا چاہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کبھی کوئی اونچ نیچ نہ ہو کبھی کبھی بیشی نہ ہو ہو جاتی ہے لیکن پھر جو ہے وہ سوری کر لی جاتی ہے تو اس سے زندگی کا نبھا ہو جاتا ہے ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پیار کا تعلق جوڑے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو کوئی گھناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کو پکا رکھنے کے لیے توبہ کا رستہ رکھا ہے لہٰذا ہم اس توبہ سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی نیت اور ارادہ کریں جو بندہ جس عمر کے حصے میں جا کے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کا پھر معاملہ جو ہے نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا آج ہم توبہ کریں گے زندگی کے پچھلے گناہ مخبخش دیے جائیں گے معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ آئندہ والی زندگی ہمیں اپنی پسند والی دے دے اور اپنے نبی کی پسند والی زندگی دے دے ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے بھی اور تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائیں تو تمام خواتین توبہ کی نیت فرمالیں مرد زرات تک آواز جا رہی ہے وہ بھی توبہ کی نیت فرمائیں اور جو لوگ بقاعدہ اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہو کر یہ اللہ کی محبت والی زندگی سیکھنا چاہیں نیک بن کر جینا سیکھنا چاہیں اس لیے کہ اگر وہ کسی کپڑے کو تنکے لگانے اس کو تھوڑا سینہ ہو تو وہ سیکھے بغیر وہ نہیں آتا ساری زندگی روٹی کھاتے تو ہیں لیکن پکانا سیکھانا جائے تو پکانا نہیں آتا یہ معمولی معمولی کام گھر کے وہ نہیں آتے تو انسان کو بھلا نیک بننا کیسے آ جاتا ہے اس کو بھی بقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے والوں کو مرید کہتے ہیں سیکھانے والوں کو پیر کہتے ہیں لوگوں نے دم دروت کا معاملہ اتنا زوردار کر دیا اور جو دم کرے وہ پیر ہوتا ہے جو تعویز لینے جائے وہ مرید ہوتا ہے اور جو تعویز دے وہ پیر ہوتا ہے نہیں نہیں پیر اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا دین سکھائے اور مرید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے طریقوں کو سیکھ کر جنت کا رستے پہ چلنا شروع کر دے اس کو مرید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسے بزرگوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے سچے وارث ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اللہ ہمیں ایسے بزرگوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائے تو جو لوگ بھی سلسلے میں بیعت ہونا چاہیں تو وہ بیعت کی بھی نیت فرمالیں اور باقی تمام لوگ جو ہے وہ صرف توبہ کی نیت فرمائیں خطبہ سنیں جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں اور یہ یقین رکھیں کہ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے آج انشاءاللہ ہم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو خطبہ سن لیجی الحمدللہ وقفا وسلامنا لعبادہ اللہی نصطفا اما بات یہ کلمات پڑھیں سچے دل سے مرد ازرات انچی آواز سے اور خواتین تھوڑا آہست آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ اکرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ یا ارحم الرحمن ان کلمات کو جنہوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بخشش کی ہوئے بنیوں میں شامل ہو چکی ہیں اور جنہوں نے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے سلسلے میں بیعت کی نیت کی ہے وہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اولیاء کے نور سے اور ان کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے چند ایک اور آدو وظائف ہیں جو بزرگوں نے ہمیں بتائے سکھائے ہیں اگر ان کی پبندی کی جائے تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اس کے آمال بدلتے ہیں اس کے اس کے جو ہے وہ سوچ بدلتی ہے اس کا مزاج بدلتا ہے حتیٰ کہ انسان پورا کا پورا اندر باہر سے بدل جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ایک اندر سے جو ہے وہ ایک سچا اور سچا انسان جو ہے وہ میں نکل آیا ہوں اوپر سے میرے اوپر جو منافقت کا اور گناہوں کا ایک خال چڑھاوا تھا کھوٹ میرے اوپر چڑھاوا تھا وہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے ان اعمال کی پبندی اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں شامل ہونے کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ پہلا عمل ہے استغفار سعودہ فاسوب سعودہ فشام استغفر اللہ ربی من کل زنبی معتوب دوسرا عمل دروش شریف سعودہ فاسوب سعودہ فشام اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد و بارک و سلم تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ بطور وظیفے کے روزانہ پبندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور جن دنوں میں انسان نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے البتہ استغفار اور دروش شریف اور باقی تسبیحات وہ پڑھنا جائز ہے بلکہ ضرور پڑھنی چاہیے جتنی وقت نماز پہ لگتا ہے اتنا وقت سارا کا سارا انسان باوضو ہو کے بیٹھ کے مسلحے پہ تو ان عامال کو کرنے کی کوشش کرے اور اگلا عمل ہے کہ ہر نماز کے ساتھ دوستوں کے دلوں سے نور میرے دل میں آرہا ہے وہ فیض وہ نور میرے دل میں نصیب ہو رہا ہے بیعت کی برکت سے اور میرے دل سے میرے دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز مجھے سننے کو محسوس ہو رہی ہے میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے نہیں کچھ بھی کہنا جسم کو نہیں ہلانا بس پوری توجہ دھیان سے دل کی طرف دھیان کر کے کہ میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور میں اسے سن رہی ہوں اس توجہ سے اللہ کا نام دل سے سننے کی کوشش کرنا اس کو مراقبہ کہتے ہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کی یاد میں رہنا اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں اور چھٹا عمل کہ اللہ والوں کی صحبت میں ان کی مجلسوں میں ان کے بیانات میں احتمام سے بندہ شریک ہوتا رہے تو ایک دفعہ بندہ کھانا کھائے تو طاقت آتی ہے دوسری دفعہ کھائے تو طاقت آتی ہے تو اس وجہ سے انسان شبہ صبح شام پبندی سے پوری زندگی کھاتا ہے تب جا کے طاقت بحال رہتی ہے اسی طرح انسان نیک آمال کی اور نیک مجلس کی اور نیک کی والی گفتگو کی جب جو ہے وہ پبندی کرتا ہے تو پوری زندگی اس کے اندر جو ہے وہ روحانی طور پر طاقت آتی ہے اور نیک آمال اس کو نصیب ہوتے رہتے ہیں تو یہ زندگی کے اندر احتمام کے ساتھ انسان کو یہ آمال کرنے چاہیے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس کے بعد پھر دعا ہوگی ذکر کا طریقہ بڑا آسان سا ہے کہ انکھیں بند کر کے سر جھگا کے دل کی طرف دھیان کریں اور یہ نیت کریں کہ ہمارے ہمارے شیخ کے دل سے نور اور فیض ہمارے دل میں آ رہے ہیں دل کی ظلمت سے ہی دور ہو رہی ہے اور دل سے ہی آواز آ رہی ہے اللہ 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 سب اپنے دل کی اللہ اللہ سننے میں مشغول ہو جائے چند اشار ہیں جو کسی اللہ کی بندی نے کہے ہیں پنجابی میں ہیں کہتی ہیں کہ جب تک میں گناہوں والی زندگی میں تھی اللہ تعالیٰ سے دور تھی تو میری زندگی میرے لئے اجیر بنی ہوئی تھی مسئبت بنی ہوئی تھی اور جب سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑا اور اللہ والوں کے رہنمائی کی کے ذریعے سے جب میں نیکی پر اور دین کے رستے پر جب میں نے چلنا شروع کیا تو تب میری زندگی کس طرح بدل گئی تو اس کو اس بات نے اس نے جو ہے اس بات کو شیروں کے اندر بیان کی ہے میں لج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا دلڑ لگی ہاں میری آساں میری آساں امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہن دے ہرے رہن دے میں نوک دے وی میں نوک دے وی لوڑ نئی پہندی در در تے جان ون دی میں نوک دے وی لوڑ نئی پہندی در در تے جان ون دی میں منگتی ہاں اللہ سائی دی میری پرے بھرے رہن دے میں منگتی ہاں اللہ سائی دے اللہ سائی دی میری پرے بھرے رہن دے میں یاد اللہ ویچ مست رہ دی ہاں دن رات مجھے مجھے میرا اللہ دن رات یاد رہتا ہے اور میں اس کے ہر وقت حکموں کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہوں میں یاد اللہ ویچ مست رہ دی ہاں دن رات میرے دل ویچ اللہ وصدا میرے دی دے ٹھرے رہ دے میرے دل ویچ اللہ وصدا میرے دی دے ٹھرے رہ دے آخر میں اللہ کی بندی بڑی عجیب بات کہتی ہے دعا منگیاں کرو سنگیوں دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے اللہ نہ رس جاوے دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے اللہ نہ رس جاوے جینا تو اللہ رس جاوے جیدے مرے رہ دے جس عورت کو اس کے خامند کی طرف سے بھا رہے ہیں اور نعمتوں کی فراوانی ہو ہر طرح کب اس کا خیال کرتا ہو تو وہ ڈرتی ہے اگر یہ نراز ہو گیا تو سب کچھ جاتا رہ گا تو بندے کو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو بندہ اگر اللہ رب العزت کو نراز کر بیٹھا تو پھر اس کے پیچھے بچے گا کیا تو دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے اللہ نہ رس جاوے جینا تو اللہ رس جاوے جی دے بھی مرے رہ دے اللہ 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 جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا تو مالک ہے میرا میں گناہ گار تیرا تو مالک ہے میرا میں گناہ گار تیرا میری ہر ایک قطع مٹا میرے مولا میری ہر ایک لگزش مٹا میرے مولا مجھے بھی تو نیک انسان بنا میرے مولا گناہ کی آدت گناہ ہوں کی آدت گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے دیکھ انسان بنا میرے مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے اللہ تعالی سے خوب اللہ تعالی سے مانگئے اور اللہ کی منت کیجئے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے لوگ جو ہے وہ لوگ جس چیز کو چاہتے ہیں تو اس کا سبب مانگتے ہیں مثلا ان کو سردی لگ رہی ہی ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میری سردی دور کر دو بلکہ کہتے ہیں مجھے کمبل دے دو مجھے رضائی دے دو کمبل رضائی کیوں مانگتے ہیں تاکہ وہ سردی کے دور ہونے کا جو ہے وہ سبب وہی چیز ہے گرمی لگ رہی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے میری گرمی دور کر دو کہتے ہیں میرے لئے پنکھا لگا دو ایسی لگا دو کیونکہ پنکھا اور ایسی گرمی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں تو اسی طرح ہم اللہ تعالی سے نعمتیں مانگتے ہیں جبکہ ہمیں اللہ تعالی سے نعمتیں ملنے کا سبب مانگنا چاہیے اور اللہ تعالی نماز کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے یہ نعمتیں ملنے کے لئے اللہ تعالی نے ان اعمال کو سبب بنایا ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے ان اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے تو نعمتیں خود بخود انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں سبحان ربی العلی الاعلى الوہاب اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا اعزال ابنان فسنا ویلم تغفیلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عبو پر پردہ پوشی فرما زندگی کی تمام خطائیں لگزشیں معاف فرما آئندہ نیکوکاری والی پریزگاری والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا چھوڑا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے اللہ بدنصیب بنا دیا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں زلیل کر دیا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں پریشان کر دیا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے تجھ سے دور کر دیا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے محروم القسمت بنا دیا یا اللہ یہ انسان کی بدعامالیاں اس کو لے ڈوبتی ہیں اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں ڈبو دیا ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارا ہمارا ستیاناس کر دیا ہے یا اللہ ہم تجھ سے ہاتھ جڑتے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارے جرموں کو ہمارے قصوروں کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جان جان کے بھی ترینہ فرمانیاں کی ہیں ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ گناہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے تھے گناہ میں مقتلا ہو جاتے تھے اے اللہ ہم نے بھولے سے بھی تجھے ناراض کیا ہے اور ہم نے دن میں بھی تجھے ناراض کیا ہے اور راتوں میں بھی تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ ہم نے تنہائیوں میں بھی تجھے ناراض کیا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں اللہ ہم نے پوری زندگی تجھے ناراض کرنے میں گزار دیا ہے اے اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں آپ کتنے پیارے رب ہیں آپ کتنے کریم ہیں آپ کتنے مہربان ہیں ہماری اتنی غلطیاں گناہوں خطاہوں کے باوجود آپ نے ہم سے ہماری زندگی نہیں چھینی آپ نے ہم سے ہماری بینائی نہیں چھینی آپ نے ہم سے ہماری نعمتیں ہم سے چھینی نہیں آپ مسلسل نعمتیں دیے جا رہے ہیں آپ نے ہمیں لوگوں کے سامنے زلیل نہیں فرمایا آپ نے ہمیں رسوا نہیں فرمایا یا اللہ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی تو گناہ ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا گناہ ان کی گھر کے دیوار پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اللہ وہ صبح ہوتے ہی سارے لوگوں کے سامنے وہ ضلیل ہو جاتے تھے اللہ آپ کتنے پیارے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں آپ اپنے ستاری کی چادر ڈال دیتے ہیں اور لوگ ہماری گناہوں کے بعد ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ قربان جائیں آپ کی رحمتوں پر آپ کی کرم پر آپ کی مہربانیوں پر اللہ تجھ جیسا اچھا کوئی نہیں اور ہم جیسا بھرا کوئی نہیں اور آپ نے فرمایا اچھے بھروں کے ساتھ اچھائی کریں اللہ آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما فرما دیجئے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم نے زندگی میں جو جو غلطیاں کی اللہ آج اپنے رحمت سے اس مجلس کی برکست ساری معاف کر دیجئے یا اللہ مہربانی فرما تیری بندیاں تجھے منانے کے لیے یہاں جمع ہو چکی ہیں یا اللہ جتنی خواتین تشریف لائیں ہیں کسی کے دل میں اللہ دنیا کے کوئی لالچ اور دنیا کے کوئی حوث اور حرث نہیں تھی سب یہی سوچ کر آ رہی تھی نیکی والی مجلس ہے نیکی والی محفل ہے وہاں دین کی بات ہوگی وہاں اللہ اللہ ہوگا وہاں دعائیں ہوگی شاید میری بھی بخشش ہو جائے شاید مجھ سے بھی اللہ راضی ہو جائے تیری بندیاں آج تجھے راضا کی امید لے کر تیرے دروازے پہ آئی ہیں یا اللہ آج سب سے راضی ہو جائے اللہ آج سب سے راضی ہو جائے اللہ آج سب سے راضی ہو جائے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کو جلدی ماف کر دے گا میں بھی اس کو جلدی ماف کر دوں گا یا اللہ خواتین کی عادت ہوتی ہے مزاج ہوتا ہے وہ جلدی سے ماف کر دیتی ہیں جلدی سے اپنے دل سے بات کو نکال دیتی ہیں اگر ان کے سامنے ان کا بچہ آکے معافی مانگے سوری کرے فوراں راضی ہو جاتی ہیں کوئی دوسرا معافی مانگے فوراں راضی ہو جاتی ہیں اللہ جب یہ آپ کے بندوں کو جلدی ماف کر دیتی ہے تو اللہ آج آپ سے یہ مافیاں مانگ رہی ہیں اللہ آپ بھی ان کو جلدی سے ماف کر دیجئے اللہ جلدی سے ماف کر دیجئے اللہ جس کے گناہوں نے اس کی صحت کو خراب کر دیا اللہ اس کے گناہ ماف کر دے اور صحت بحال فرما دے اللہ جس کے گناہوں نے اس کی زندگی کو پریشان کر دیا گناہ ماف کر دے اور زندگی کی پریشانیاں ختم فرما دے جس کے گناہوں نے اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا اللہ گناہ ماف کر دے رزق میں برکتیں دے دے اللہ جس کے گناہوں نے اس کی اولاد کو اس کا نافرمان اور باغی بنا دیا گناہ ماف کر دے اور اولاد کو فرما بردار بنا دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو جو مارا نقصان ہوا ہے آج ہمیں معافی دے دے اور ہمارے اس نقصان کی تلافی فرما دے یا اللہ آپ تو نعمتیں دینے والے آپ تو رحمتیں کرنے والے آپ تو برکتیں عطا کرنے والے آپ تو عزتیں دینے والے ہیں آپ تو چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے نعمتیں مانگیں اللہ ہم ہی مو موڑے رکھا ہم نے اور ہم نے ہی کتاہی کی اور ہم نے ہی رستہ جو ہے وہ بدل لیا اللہ ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ آپ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ اپنی نعمتوں والا رستہ ہمیں عطا فرما اللہ اپنی نعمتیں ملنے والے آمال کی توفیق عطا فرما اللہ جن جس رستے پر جن کاموں کے کرنے پر تیری فٹکار ہوتی ہے تیری طرف سے لانت ہوتی ہے یا انسان گمراہ ہو جاتا ہے ہمیں ان رستوں سے بچا لے اور جس رستے پر اور جس طریقے پر چلنے سے اللہ تیرے انعام ملتے ہیں ہمیں اس رستے پر چلنا نصیب فرما یا اللہ ہمیں نماز والا عمل نصیب فرما تلاوت والین دولت اتا فرما ذکر کی توفیق اتا فرما الدروشری پڑھنا نصیب فرما استغفار کرنا نصیب فرما اللہ ہمیں صلح رحمی نصیب فرما اللہ اپنے رستے پر صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آنا نصیب فرما اللہ دوسروں کا دل خوش کرنے والا بنا دوسروں کے عیوب پر پردے ڈالنے والا ہمیں بنا اللہ ہمیں نیک بنا اندر باہر سے ہمیں اچھا بنا مہربانی فرما کہ آپ کی بنی آئی ہیں کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کوئی گھر کے محول کی وجہ سے پریشان ہے کوئی جو ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ کوئی گندے اور اوپرے اثرات کی وجہ سے پریشان ہے اللہ مخلوق پریشان کرتی ہے میرے اللہ جو کوئی بھی مخلوق ہے آپ کے تو قبضہ گدرت میں ہیں آپ مہربانی فرما دیجئے معافی دے دیجئے اور اس مخلوق کو جو ہمارے پر مسلط ہو چکی اللہ اس کو پیچھے ہٹا دیجئے اپنی حفاظت اتا فرما دیجئے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما اللہ جاد اٹھونے سے برے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اس گھر کو برکتوں والا بنا اللہ اس گھر کو برکتوں والا بنا اللہ انہوں نے اس گھر کو تیرے دین کے مسافروں کے لیے جو ہے وہ اللہ انہوں نے خدمت کرتے ہیں اے کریم آقا تو اس گھر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں تیرے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کا مددگار بن جا تو ان کا یار بن جا تو ان کا محافظ بن جا تو ان کا سرپرست بن جا اللہ اس پورے گھر کو نور سے بھر دیجئے اللہ اس پورے گھر میں برکتیں اور بہاریں دے دیجئے اور گھر کے مردوں عورتوں بڑو چھوٹے لوگوں کو اپنے چنے وے بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ اس گھر کو دین کا مرکز بنا دیجئے اپنے نبی کے دین کا اس کو گلشن بنا دیجئے اور اس پر چوبیس گھنٹے رحمتوں کی برسات فرمائیے یا اللہ مہربانی فرما دیجئے ان کے رزق کو بہت زیادہ کشادہ کر دے بڑا برکتوں والا کر دے سہولتوں والا کر دے آسانیوں والا کر دے اور عزتیں ان کا منصیب فرما دے اور ان کو جو ہے وہ اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما دیجئے اور پورے محلے کو اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما پورے آڑوس پڑوس کو جنہوں نے بھی آج اس مجلس میں شرکت کی ہے اللہ سب کے گھروں میں بہاریں عطا فرما اللہ سب کے گھروں میں رونقیں عطا فرما ہمیں ایک دوسرے کا خیرخواہ بنا ہمیں بدخواہ نہ بنا دوسروں کا برا چاہنے والا نہ بنا یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا بندہ برباد ہو جاتا ہے وہ جو دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے یا اللہ جو دوسروں کے لیے بھلا چاہتا ہے آپ اس کا بھلا کر دیتے ہیں اللہ ہمیں دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنا دیجئے مہربانی فرما دیجئے اے اللہ سب کی دعائیں آج پوری کر دیجئے سب کے ہاتھوں کو اللہ بھر دیجئے جھولیاں بھر دیجئے امیتوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری بھی اور ہمارے ماں باپ کی بھی مقصرت کر دیجئے اللہ ہمارے مردوں کی اور ہماری خواتین کی مقصرت کر دیجئے اے کریم آقا جو مجمع میں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اللہ ان کو نیکوں کا ساتھ عطا فرما قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما نہ قدروں سے حفاظت فرما بروں سے حفاظت فرما اے اللہ جو اپنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں ہیں اللہ آپس میں الفت محبتیں عطا فرما اتفاق اتحاد عطا فرما اور بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادیں نیک بنا والدہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جنید صاحب کی والدہ صاحب کو صحت والی آفیت والی زندگی عطا فرما صحت سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پر تعدیر سلامت فرما اور ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرما اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا اور ہم سب کو اپنی موت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دونوں بچے اس وقیر کی بہت خدمت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اے اللہ تو ان کا سرپرست بن جا تو ان کا والی بن جا اللہ تو ان کا محافظ بن جا اور اے اللہ ان کے تمام گھر کے لوگوں کو اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دور سے قریب سے مردہ خواتین آئیں اللہ کسی کو بھی خالی نہ لٹا اللہ سب کو امیتوں اور توقعوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما ہمیں ہماری مانگ کے مطابق نہ دینا ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما ہمیں ہماری ضرورتوں کے بقدر نہیں ہمیں اپنی خزانوں کے بقدر عطا فرما اللہ ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق نہیں اللہ ہمیں اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما اللہ ہمیں اتنی بڑی دین دے جتنا تو بڑا ہے جتنی تیری رحمت بڑی ہے اپنی رحمت کے مطابق ہمیں عطا فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی رحمت کوئی ایسی چیز نہ رہے اللہ جس کے بارے میں ہمیں افسوس ہو کہ ہم یہ نہ مانگ سکے اللہ ساری خیریں دے دے اللہ ساری رحمتیں دے دے اللہ ساری برکتیں دے دے اللہ ساری خوشیاں دے دے اللہ ساری عزتیں دے دے اور سب کچھ عطا کر کے ہمیں اپنا بندہ بنا لے اپنا فرما بردار بنا لے ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے ربنا تقبل منہ انکن تصمیع العلیم بہت سارے مرد بہت ساری خواتین بہت سارے بڑے بہت سارے چھوٹے دعاؤں کے لئے پیغامات دیتے ہی رہتے ہیں کہتے ہی رہتے ہیں اس امید سے کہ یہ اللہ کے در کا فقیر ہے اللہ کے در سے مانگتا ہے اے اللہ وہ مجھے تیرا در کا منگتا فقیر سمجھ کے دعاؤں کا پیغام دے دیتے ہیں اے اللہ تم مجھ فقیر کی صدا کو سن لے اور میرے حق میں بھی خیر کر دے اور ان پیغام دینے والوں کے لئے بھی خیر کہ فیصلے فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ